بیرونی ہاتھ جو ہے وہ آپ لوگ کس بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہاتھ ہے نا جس سے گولی چل رہی ہے وہ تو ہمارا ہے کسی کو بھی اٹھا لے ہوگا کسی بے گناہ کو اٹھا لے ہوگا ان لوگوں نے پلیس والوں نے پلیس والوں کو کامی ہے یہ بے گناہ یہ بات کسی حد تک وہ سے تحقیق بھی ہوگی ہوتی بھی ہے اگر آپ فائلے بند کرتے رہیں گے تیرادم نہیں رکے گا اب اسے پچاس جائز ایکاؤنٹوں سے کروا لیے ان کے پیچھے انٹرنیشنل کو ہوتے ہیں انوال میں جو ان کو بہت بڑے بیانوں میں فنڈنگ کرتی ہیں اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان ڈائریکٹری وہ اس تیرادم فنڈنگ میں انوال میں لیکن ان کو پتے نہیں کہ وہ کسی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں لیکن جب تک آپ صحیح لوگوں کو نہیں پکڑیں گے تیرادم فتم نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان سابر آپ دیکھ رہے ہیں ارمان سابر ویلوگز آج میں جس جگہ موجل ہوں یہ سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اور اس وقت میرے ساتھ جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی متحرک پلیس افسر ہیں وہ میرے ساتھ ہیں راجہ عمر خطاب تھا السلام علیکم تو آج ہم اس سے بات کریں گے دہشتگردی کے معاملات پر کراچی میں جو دہشتگردی کے معاملات ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن اور اس میں کون کون لوگ انوالد ہوتے ہیں کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے بہت ساری باتیں یہ لوگ نہیں بتائیں گی ظاہرہ وہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں لیکن جس حد تک شیئر کی جا سکتی ہیں ہم راجہ صاحب سے اگلوانے کی کوشش کریں گے اور پوچھیں گے ان سے جو معاملات ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور آپ ان کو قابل پانے کے لئے کیا پروسس ہوتا ہے وہ کٹیں کراچی میں اس وقت جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے جو خطشات ہیں یا اس وقت جو آپ کیا دیکھا ہیں کیا دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے یا ابھی آپ لوگوں کے قابل میں بسم اللہ الرحمن الرہنگ ہمارے دوہزار پندرہ تک کے جو حالات تھے وہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اب سب چیزوں کو ہم ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے مقاسی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکٹیرین تھی پولٹیکل تھی ایتنک تھی یا کوئی پیٹ کلنگ ہوئی ہے تو اب جو کلنگ ہوئی ہیں یا کچھ چند کلنگ کراچی میں ایسی ہوئی ہیں جس میں بیرونی ہاتھ میں نظر آیا وہ کچھ ایسے ٹارگٹ سے جن میں لیاری گینگوار کے وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگ کے کہیں اور دوسرے کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں فرق ہے تھوڑا تھا جو تو یہاں کی مقامی سندھ کے اندر جو آپریٹ کر رہی ہیں تنظیمیں وہ زیادہ تر ٹارگٹ کلنگ کر لیتی ہیں پوئی کا دکہ لیکن زیادہ تر وہ ہینڈ گرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ریلوے ٹریکس کے اوپر آئی ڈی لگاتے ہیں یا بیلی کے پائلونز ہیں اس پہ کرتے ہیں اس میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے کافی لوگ پکڑے گئے ہیں کچھ لوگ مارے گئے ہیں کچھ لوگ روپوش ہو گئے ہیں ٹریکس میں ہیں ٹرائل ہو رہا ہے لیکن جو پلوچستان سے دیشگردی کے واقعات یہاں پر ہوئے ہیں جساں چینلز کونسٹیٹ کا ٹرک ہے کرایچی ایک سٹارک چینج ہے کرایچی یونیورسٹی کا ہے یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے پاکستان خلاف جس میں وہ لوگ جو انوالف ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں یا برانو ملک سے آئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے انٹرنیشنل کو ہوتے ہیں انوالف ہیں جو ان کو بہت بڑے بیانوں میں فنڈنگ کرتی ہیں جس کو ہم ٹرائلزم فنڈنگ کہتے ہیں جو جس پہ ہمارا بہت زیادہ کام چل رہا ہے جس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو انڈائریکٹری وہ اس ٹرائلزم فنڈنگ میں انوالف ہیں لیکن ان کو پتے نہیں کہ وہ کسی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا فنومنہ مارے سامنے آیا ہے اور ان کو استعمال کرنے والے بھی ہیں مقابی لوگ ہیں نہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ کچھ ایسا بیج میں بفر رکھتے ہیں کہ اس سے لگتا ہی ہے جس طرح مثلا تو مجھے کوئی استعمال کر رہا ہے لیکن میں تو اپنی ہنڈی حوالے کے ذریعے چھوٹا موٹا اپنا پروفٹ دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے پیسے دے رہے ہیں اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ دونوں ایک ہی چینل کے لوگ ہیں تو جو بیج میں بفر ہے اس کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کامہ میں انوال میں ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پیسہ جس کے لیے وہ چھوٹے سے پروفٹ کر رہے ہیں جو پیمنٹ جیسے ادھر کر رہے ہیں ایلیگل چینل سے وہ ٹیانزم فنڈنگ میں انوال ہیں اور جب وہ پکڑا ہی جاتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکے ہیں آپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ کے یا اور بھی جو عوام ہے ہمارے وہ سنتے ہیں کہ یہ بیرونی ہاتھ ہے وہ کہتے ہیں فوراں کہتے ہیں یار بیرونی ہاتھ ہوگا پلسٹ نے تو کہنا ہے بیرونی ہاتھ ہے تو یہ بیرونی ہاتھ جو ہے وہ آپ لوگ کس بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہاتھ ہے نا جس سے گولی چل رہی ہے وہ تو ہمارا ہے ٹھیک ہے سمجھ دیں وہ تو ہمارا اپنا پاکستانی ہمارا گوکبند ہے ٹھیک ہے ان کے پیچھے جو ماسٹرز بیٹھے ہیں جو مختلف کنٹریز میں اسائلم لے کے بیٹھے ہیں وہ انگیج دیں ان ایجنسی کے ساتھ جو اس پاکستان کو دیسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں یہ پوری ایک پلیننگ کے ساتھ اس تارگیٹ کے لئے تک یہ چیز آتی ہے مثال دیتا ہوں کہ اگر یہاں پر کسی کو تارگیٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے پروسی ملک یعنی چینہ کا نیشنٹ ہے یا وہ اس دیشنگردی کا واسطہ اس ایجنسی کے لئے ہے جو ہمارے ملک میں تباہی پھیلان چاہتی ہے تو ان کو اس سے غرض نہیں انہوں نے ایک گرنیٹ مارا اس گرنیٹ کی خبر آگئی ٹی وی پہ ان کا جو پیمنٹ کہنا وہ چار جو جاتا ہے جو آپ کے پیمنٹ ہوگی کیونکہ ان کو میڈیا پہ خبر لانے سے ہی ان کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے ان کے بس کوئی کوئی ای میل یہ وہ ایڈریس نہیں ہے کہ اس کو میل کریں یہ پاکستانی ہیں لیکن انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے اپنا مقصد اچھیو کر لیا کہ دنیاوں کو ایک میسیج چلا گیا چینلز کے پاک کرایچی میں آٹیک ہوئے کرایچی اس لیے فوکسڈ ہے کہ کرایچی کی ایک خبر ہے جو دنیا میں خبر بنتی ہے اگر یہی کام کے اور ہوتا بلوشتان میں ہو جائے تو خبر کا وہ امپیکٹ نہیں آتا اب یہ سوفٹ ٹارگٹ کے مارنے والوں جو سنے ایک نئی تنظیم کا نام سامنے لکھے ہیں وہ نئی تنظیم جو ہے وہ یعنی اس کا واسطہ ایک سندھی تنظیم سے بنتا ہے سندھی تنظیم میں میں اسی لیے کروں سندھ ادیش کراتے ہوں ان سے بنتا ہے لیکن اس کا کلیم جو ہے وہ ایک بلوشتان بیس ایک اورگنیزشن ہے اس کے ذریعے وہ ٹیوٹر آگے پیسی چل رہا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ بفرض ہوتے ہیں تاکہ آپ کے نا ڈائیوٹ ہو جائیں کہ یہ نئی تنظیم آگی یہ کونس تنظیم آگی اور کیسے کام کرے آ رہے ہیں یہ ان کا پہلا کیس تھا یہ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایک واقعہ ہو جاتا ہے پھر انویسٹیگیشن بہت سے شروع ہوتا ہے تو مختصر ہیں یہ بتائیں کہ آپ لوگ انویسٹیگیشن کر کے ان تک ملزمان تک پہنچتے کیسے ہیں کیونکہ اکثر جو ہے یہ ایک مس پرسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی کو بھی اٹھا لے ہوگا کسی بے گناہ کو اٹھا لے ہوگا ان لوگوں نے پولیس والوں نے پولیس والوں کا تو کامی ہے یہ بے گناہ کو اٹھانا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کے ذریعے ہی ملزمان تک پہنچتے ہیں بہت سے چیزیں پرسیپشن بن چکی ہیں اگر پولیس کو لوگ الزام دے رہے ہیں تو پولیس سوسائیٹی کا عقص ہوتا ہے جس طرح کا معاشرہ ویسی پولیس ہوتی ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں اگر یورپ میں جائیں گے تو وہاں کے پولیس آپ کو ڈیفرنٹ لگی گئے اس لیے وہاں کے سوسائیٹی مہور ڈیفرنٹ ہے ان کا اپنے حقوق کا پتہ ہے وہ پولیس سے اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں پولیس حالے کو پتہ ہے میری لیمیٹیشنز کے ہیں تو الزام تو بڑا آسانہ لگانا ہو جہاں تک بات ہے یہ بات کسی حد تک وہ سے تحقیق بھی ہوگی ہوتی بھی ہے ٹھیکی ٹیرزم کے کیسیز میں میں اس کی چیزی آپ کو انشورنس دیتا ہوں کہ ٹیرزم کے کیسیز میں ایسا نہیں ہے ٹیرزم کے کیسیز میں جو لوگ بند ہوتے ہیں ان کا ضرور کوئی نہ کوئی باستہ ہوتا ہے وہ پرانی باتی ہوگی کیس کو ٹھپ دو جی بند کر دو جی کی فائل بند ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ فائلیں بند کرتے رہیں گے ٹیرزم نہیں رکے گا آپ جنہوں لوگ پکڑیں گے بشک اس میں سال لگے دو سال لگے دس سال لگے لیکن جب تک آپ صحیح لوگوں کو نہیں پکڑیں گے ٹیرزم ختم نہیں ہوگا اور اس کی مثال موجود ہے صحیح لوگ پکڑیں گے کریچی میں ٹارگٹ کرنگ بھی رکی خود کا شملے بھی رکے آئی ڈی بلاس بھی رکے کوویڈ آنے کے بعد ماسک کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو یہ ماسک کے کرمینلز جو ہے وہ اپنا موہ چھپانے کیلئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کیا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک تو یہ لوگ کی ایویرنس کے لیے بھی ہے کہ لوگ اسیئے کو فوکس کریں کہ غیر ضروری طور پر کسی شخص نے ماسک بھی پہنا غیر ضروری طور سے مسئلہ میرا ایک بڑا ہسپیٹر میں چلو سمجھیں جاتا ہے وہ پہن رہے ایک عام جگہ پہ جہاں کوئی ماسک نہیں پہن رہا اور دو لڑکے بائیک پہ آ رہے ہیں اس نے ماسک بھی لگایا وہ خاص اور پھر کیپ بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ چہرہ بھی انہیں نظر آئے اور ماسک بھی لگا رہے اس کی مثال دیتا ہوں کلیجی انیورسٹی میں جو بلاسٹ ہوا اس کا جو ماسٹر مینڈ ہے اس نے وہ بے انتیاف سیسیٹ فوٹیج میں آیا ہے اس نے ایک ہمیں کے لیے بھی اپنے ماسک نہیں اتارا کل جو ڈاکٹر کے ساتھ واقع ہوئے اس میں بھی انہوں نے ماسک یوز کیا ہے عام جنروں میں لوگ ماسک نہیں پہنتے لیکن دو لڑکے یا اس طرح کی جنگ جنریشن یا جنگ نوجوان لڑکے جو ہیں جو خاص پرشیٹ کرائیں انوالوں ہیں یا کسی وردات میں استعمال رہے ہیں وہ سب بجائے ہیلمٹ کے اب وہ جن سے ماسک استعمال کر رہے ہیں تو لوگوں چاہیے کہ اس ماسک کیوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگ ماسک پہنے لیکن ماسک پہننے والے میں تھوڑی تفریق رکھیں کہ یہ ماسک پہن کہ یہاں آنا اس کا ضروری تھا یا نہیں تھا بعض اوقات لوگ مارکیٹوں میں جیسے بینک میں جا رہے ہیں اب بینک میں وہ اپنے پانچ سو روپے کا کیش یا دس سو روپے یا دو آزار روپے کا کیش لینے یا کچھ بھی جا رہا ہے تو وہ ماسک لگا کے اندر جا رہا ہے ٹھوکی لگا بھی جا رہا ہے وہ بیسیکل اندر سے دیکھ کے باہر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بینک کے اندر کس کی سبنے نے کارٹرزنکشن کیے تو باہر جو اس کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ان کو اشارہ دے رہتا ہے کہ یہ جو بندہ نکلا ہے اس کے ہوتے پیسے ہیں اور آپ سارے فیسیکل فوٹو جا کے دیکھیں سب کے اندر میکسیمم لوگوں نے ماسک لگائے ہیں تو جب ایک ماسک کی اس وقت ضرورت نہیں ہے تو اس کو ماسک پینا اشارہ ملتا ہے آپ کو کہ اس میں کچھ مجتوی چیز ہے صحیح اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام چلا تھا لوگوں کے لئے کہ لوگ خوش آر رہے ہیں کوئی فون کال آتی ہے اور بہت جلدی میں ہوتے ہیں وہ اور وہ آپ آپ سے پیسے جو ہے وہ ایڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی آپ کا آپ کا کوئی جو ہے وہ پیارا وہ پلس نے اٹھا لیا ہے اور پھر جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں کوئی بیس ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کے اندر ہیا تو یہ بیس پیسہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ اتنی زیادہ چیک اور اس کی وجہ سے ہم تو نہیں لے سکتے کوئی چار سموں سے زیادہ کس وقت میں باتار ہوں ٹیرزم فنڈنگ میں جو لوکل اور لو لیول پیوری ٹیرزم فنڈنگ وہ خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں زیادہ زیادہ منی ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہے وہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کے ذریعے ہو رہی ہے تو ہم بتانا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی اپنی سمز کا خیال کریں خاص طور پر یہ لوگ جانتے ہیں یہ چھوٹے گاؤں دھیار یا ریل ویسٹیشن یا ہسپیڈلز میں جا کے نا بائیو میٹرک کے لیے جب سم لگاتے ہیں یہ ٹاسک ملا ہوتا ہے بیسیکلی اس فرنچائز کو جس نے اپنی لوکل ایجینٹ رکھے ہوتا ہے کہ تمہیں اتنا ٹاسک پور کر کے لانے ہیں تو وہ پھر نیگریٹی پوزیٹیو کر کہ سہاری سمیں کٹھی کرتے ہیں لاکھ ان کو دیتے ہیں پھر ایک بروکر یا جو بھی ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے سمیں وہاں سے اب اسے پچاس جائز ایکاؤنٹس میں کروا لیے اور وہ پیسے جو ان سے ہیں وہ جائز ایکاؤنٹس لینے جا رہا ہے وہ اس کے بعد انیسی بھی ہوگا تو لے گا نا تو وہ سب کچھ انہوں نے رینج کر کر رکھا ہوتا ہے یہ سارے جو پیسے لے رہے ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے جب ہم نے لیکوشنیں باقی جن ڈیٹیل دیکھی ہے وہ پنجاب سے ہیں اور ایک آدھ گھنٹے گھنٹر سارے پیسے وہ نکلوا چکے ہوتے ہیں مفترجیوں سے آپ کوئی ایسا کیس جو آپ کی زندگی میں آپ کو یاد رہ کے ہو ایسے تو کیسز آپ کو بہت سارے یاد ہوں گے لیکن کوئی ایسا کیس جو آپ کو بلائی نہیں بلتا وہ میں ہے تو بہت چھوٹا سا کیس لیکن ہے میری سرویس کا پہلا کیس وہ میری سمجھیں میری گائیڈ لین تھی میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا میرے اندر کوئی ہر شخص کو کبھی کبھی کوئی محسوس دیکھ اس میں در کیا چیز موجود ہے میری گزری تھانے میں پوسٹنگ تھی تو اگر آپ کو ڈکیٹی ہوگی ڈکیٹی ہوئی تو اس وقت گزری تھانے کے علاقے میں اتنی آبادی نہیں سی نانی ٹونینٹری کی بات تو جب صبح صبح کے ٹائم جب روشنی ہوئی تالے تم گھر پہ گئے ان سے پوچھا چار ڈاکو آئے تھے چلے گئے تو جب صبح روشنی ہوئی تو میرے دل میں ایسی خیال ہے میں نے جا کے دیکھتے وہ ڈاکو دیوار کونت کی کس سر بھاگے ہوں گے تو جب وہاں گیا گھر کے باہر تو کیونکہ سو یہ فیز ایٹ میں یا سیون میں ریت پڑی ہوتی تو جب بنگلی کی پائک سیڈ سے کودے تو ان سے ہاتھ کے نشان تھے تو پھر بھاگنے کی نشان تھے تو ہم بھاگتے ان سے ساتھ چلتے رہے چلتے رہے پھر آگے روڈ آگئی پھر وہ ختم ہوگیا پھر وہ چلنے کی نشان آگئے ہوگی یعنی کرتے کرتے وہ خیابانی اتحاد پر جاگے مسنگ ہوگے سارے فورپرنٹس وہ جس پر نشان بم گئے تھا پھر واپس آئے جب میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھا ایک بہت بڑی جگہ پہ ہاسنہ مٹی کو یوں برابر کیا اور اتنی سینہ اس میں دھوتی کا پلو میں اس کا نام رکھا ہے وہ ایک کپڑا بار نکلا ہوا تھا ایسے ہی وہ غیر راضی طور پر اس سے میرے سنس میں شاید یہ بات آئی جب خینچہ تو ایک بہت بڑا دہرہ بن گیا جب پورا بار خینچہ تو جتنا انڈکیتی کا سامان وہ لوٹا ہوا تھا وہ سارا اسی رات اسی چار پانی گھنڈوں میں ریکاور ہوا تو بعد میں ہمیں انکشاف یہ ہوا کہ یہ پہلے سے گھڑا کھوٹ کے آتے تھے وہ بہت اس وقت وارداتی ہوتی تھی یہی سامان اٹھا کے وہاں ڈال کے وہ چھوٹی تھی نشانی بار نکال کے مٹی ڈال کے چلے جاتے تھے جب دن کی روشنی ہوئی تھی تو پھر وہ ٹھیلہ لے کے اس طرح کباری کی گھومتے اس طرح وہاں دے گزرتے ہوئے اپنے سامان ٹھیلے برک کے لے جاتے تھے تو مجھے یہ میرا پہلا کیسہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور میں اس کو سمجھتے ہوں گے اس نے مجھے روشنی دی اس کے بعد پھر میں نے جتنے بھی کسی چیئے میں نے اس کو اپنے معنی مرکتے زبردست تو آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا راجہ عمر خطاب کے ساتھ آج یہ ویلوگ تھا اور بہت ساری باتیں پتا چلی ہیں تو اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کیجئے گا اور اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ